موسیقی السلام علیکم دوستو ویلکم چو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھونی ہوئی ماش کی دھال میں آج آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ماش کی دھال بنانا سکھاؤں گی جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزیدار بنے گی کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاؤں گی اس کے بعد ہم میتھٹ کی طرف جائیں گے تو چلیے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے انگریڈینٹس ہیں ایک پاؤ ماش کی دھال دوس اپچاس کرام ہاف کپ آئل ایک میڈیم سائز پیاس ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ون ٹی سپون آدھرک کا پیسٹ دو ٹماٹر ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی تین سے چار ہری مرچیں ون ٹی سپون سابود گرم مسالہ ون ٹی سپون سابود دھنیا نمک ہس پہ ضرورت تو یہ تھے انگریڈینٹس اب میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو سب سے پہلے دال کو دھو کر اچھی طریقے سے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیں ایک گھنٹہ بھیگ جانے کے بعد اس کو بوائل کر لیں دال پوری طرح سے گل جائے تو اس کا پانی چھان لیں اور پانی چھان کر دال کو ایک طرف رکھ دیں اب ایک کڑاہی میں ہاف کپ آئل ڈال دیں اور اس میں ایک میڈیم سائز پیاز باریک کٹ کر ڈال دیں جب پیاز ہلکا براؤن ہونے لگے تو اس میں حلدی لال مرچیں نمک بھی ڈال دیں اس کے بعد سابود دھنیا کو اچھی طرح سے کوٹ کر وہ بھی مسالے میں ایڈ کر دیں اب ان تمام چیزوں کو اس وقت تک بھونیں جب تک کہ ٹیماتر اچھی طرح سے گل نہ جائیں اور کوئل الگ نہ ہو جائے اب اس میں ابلی ہوئی ماش کی ڈال بھی ایٹ کر دیں اور ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں جی دس منٹ پورے ہو چکے ہیں اور ڈال ماشاءاللہ سے ہماری تیار ہے تو ہماری بھونی ہوئی ماش کی ڈال بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو اور مزیدار بنانے کے لئے تھوڑی سی گارنشنگ کر لیتے ہیں ہم اس میں باریک کٹا ہوا ادھرک اور دھنیا بھی ایٹ کریں گے تو دوستو بھونی ہوئی ماش کی ڈال سرس کرنے کے لئے فائنل ویڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی اور ریسپیز بہت ہی آسان ریسپیز اور ذائقے میں زبردست آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تینک یو